بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر حدیع درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم تمام ببس کو میر طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام ببس قائر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک کا آپ کے رزق کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے نماز فجر کے بعد آپ نے یہ ایک تصویر کرنی ہے اور اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے یقین مانیے یہ عمل خیر جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس عمل پاک کو کرنے کے بعد آپ کو یہ اس بات کا یقین دلاتا ہوں اور تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے ہوتا نا کہ بہت سارے عمال وظائف ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے بہت ٹائم لگتا ہے ایسا نہیں ہے مطلب آپ کے زیادہ سے زیادہ دس منٹی سامل کے لئے لگیں گے فجر کی نماز پڑھنی مرد و خواتین وہ عام اجازت ہے اچھا میں آپ کو دیکھنا وظائف میں سب سے زیادہ رجت پہ بات کرنے والا الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ رجت پہ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے سے بہت زیادہ لوگ سنئی اور سمئیدار پڑھے لکھے باشاہور سننے سنانے والے سب کی معزت کرتا ہوں لیکن مجھے دو سال ہو گئے مسلسل میں رجت پہ حسار پہ اور سب سے زیادہ جو ان سے ہے وہ رجت کے اندر جو باریکی ہیں میں فوکس کرتا ہوں کہ ان کے طرح زیادہ توجہ کرتا ہوں لیکن میں یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں عام اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں مرد و خواتین اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس عمل کو اگر بچے بھی کریں گے نا تو وہ ایک تو ان کی زد ختم ماں باپ کہتے ہیں نا ہمارے بچے زدی بہت ہیں اچھا ماں باپ کے لئے نا بچہ مطلب وہ اگر ماں باپ کا بچہ اسی سال کا بھی ہو گیا نا تو وہ ماں باپ کے لئے بچہ ہی ہے سمجھ آری بات کی تو اگر ایک دن کا ہے تو وہ بچہ ہی ہے دس دن کا ہے تو وہ بچہ ہی ہے دس سال کا بھی ہے وہ تو بچہ ماں باپ کے لئے بچہ ہے اب ماں باپ کے لئے ان کی اولاد ان کو لگتا ہے کہ زدی ہو گئی ہے میں آپ کو بہت بڑی چیز بتانے جا رہا ہوں بہت قیمتی چیز ہے وہ ماں باپ کی اولاد جو نافرمان ہو چکی ہے یا زدی ہو چکی ہے چاہے وہ دو دن کی ہے دو سال کی ہے زد کرتا نا بچہ دو دن کا زد کیا کرے گا وہ دودھ نہیں پیتا سمجھا رہی بات کی بڑے بلے نا یوٹیوب پہ سمجھ دار ہوتے دیکھنے والے نا پھر وہ ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ کے پوری ویڈیو کو چھوڑتے ہیں اس پر کمنٹ کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو بات مسلسل چل رہی ہوتی ہے تو پھر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کو بھی کلیر کر دیں کسی کو موقع نہ ملے کسی لحاظ سے بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بچہ دو دن کا ہے وہ زد کر رہے تنگ کر رہے پریشان ہے مطلب رو رہے بہت زیادہ تو آپ اس کے دودھ پہ یہ دم کر دیں تین دن دم کریں سر ٹھیک ہے جی عام اجازت ہے جی تین دن دم کریں یقین مانئے آپ دیکھیں گے تین دن کے اندر اندر وہ بچہ کیسے شفاہ یاب ہوتا ہے صحت یاب ہوتا ہے اسی طرح پرانی سے پرانی زد توڑنے کے لئے مثلا شوہر لینے کے لئے نہیں آرہا ٹھیک ہے خاتون گھر میں بیٹھی ہے شوہر باہر کے ملک ہے فون نہیں سن رہا دو چیزیں ہیں یا اسے تصور میں دم کریں یا میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں دوسری چیز ہوگی جی تیسری چیز اس عمل میں جو ہے میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھاتے فوراں دعا قبول ہونے والا یہ عمل ہے اور یہ عمل کے اتنے طریقے ہیں اتنے اس کے مجدربات مشاہدات ہیں مطلب کہہ لیجئے کہ بزرگان دین نے اس کے ہزاروں طریقے اور ہزاروں فائدے بیان کی اس عمل کے اور اس کو تین چار سال کا بچہ جو بولنا شروع ہوتا ہے اس عمر سے لے کر آخری ساس تک اس کو کیا جا سکتے ستر اسی سال کا بابا یا سات آٹھ سال کا بچہ بھی رجت تو ہے اس میں کسی قسم کا پریشان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اتنے فوائد بیان کی ہیں بزرگوں نے اور یہ عمل کی پاور اور طاقت کوئی بندہ مجھ سے پوچھے نہ تو وہ کہے جی اس کے عمل کی اگر آپ قیمت دیں تو کیا میں کہتا ہوں کہ اس عمل کی قیمت نہ ایک لاکھ رپیہ تو کیا ایک کروڑ پیہ کیا میں کہتا ہوں سو عرب بھی ہونا وہ تھوڑی ہے اتنا قیمتی یہ عمل ہے جو میں آج آپ کو گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں اس عمل کو سب سے بنیادی طور پر وہ لوگ ضرور کریں جو غربت میں تنگ دستی میں فقر و فاقہ میں جا چکے ہیں بڑی ان کے اوپر روج اور بلندی اور کامیابی تھی اور زوال پذیر ہوگئے ہیں جادو کے ذریعے بندش کے طویز دیکھیں جادو کو توڑنے کا بندش کو توڑنے کا تعویزات کو توڑنے کا بہت وظائف میں نے بتائیں یہ نہیں کوئی ایک دو وظیفہ بتایا میں نے بہت وظائف لیکن ان تمام وظائف میں یہ سردار وظیفہ ہے سردار جانتے ہیں کیوں ہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار یہ عمل اس لیے ہے کیونکہ اس میں رجت نہیں ہے یہ تو رجت کو کھا جاتا ہے مثلا اگر کوئی آپ کے اوپر جادو کرتا ہے کرواتا ہے بندش کرتا ہے شیطانی عامل کو دس بیس ہزار پی دینے کے بعد وہ شیطانی عامل آپ کا آپ کی والدہ کا نام لے کے جنات محقلات کے ناموں کی پڑھائی کر کے جنات محقلات سے کہتا ہے جائیں اس کو بند کر دے بندش کر دے وہ آپ کی کاروبار آپ کی گھر کو بندش کر دیتا ہے بند کر دے یعنی کہ شیطانی جنات آپ کے اردگرد کھڑے ہو جاتے ہیں دکان پر کسٹمر نہیں آنے دیتے بچی کا رشتہ نہیں ہونے دیتے یہ وہ جو بھرکار پر اس کو بند کہتا ہے نا بندش کہتا ہے سمجھ آگی ہوگی نا آپ کو یہ عمل نے آپ کے گھر کے اندر جتنے شیطانی چیزیں ہیں نا جتنی بھی شیطانی چاہے وہ کہہ لیجیے احسان لفظوں میں کہ وہ بندش کی صورت میں جادو کی صورت شیطانی جنات یا شیطانی محقلات سب کے سب سر آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی ہیں نا محقلات موجود ہیں وہ تمام جنات محقلات کو شیطانیت کو نکال دیں گے یعنی کہ آپ کے زندگی میں سکون ہو جائے گا آپ کے نا سر میں ٹانگوں میں اکثر لوگ خواتین کہتی نا ہماری ٹانگوں میں بڑی درد ہوتی ہے ہماری کمر میں بڑی درد ہوتی ہے بازوں میں بڑی درد ہوتی ہلکی ہلکی ٹانگوں میں درد چلتی رہتی ہے سر میں درد آتے سر میں درد دل میں درد اچانک شروع ہو جاتا ہے سمجھا رہی ہے نا یہ وہ عمل ہے آپ وہاں پہ آتھ رکھ کے پڑھیں عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے سر درد لانا ختم ہو تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ نہ آپ لائک کریں نہ کمنٹ کریں نہ چینل سبسکرائب کریں آپ کچھ بھی نہ کریں آپ عمل کریں عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے میری اس ویڈیو کو ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ کے نیچے آگے پھر لائک بھی کریں گے کمنٹ بھی کریں گے سارا کچھ کریں گے جانتے ہو کیوں کیونکہ بندے کو یقین ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ مخلص ہوں میں ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا میں ان کو وہ عمل دے رہا ہوں جو ان کے لئے ضروری ہے قابل ہے اور اس عمل کو انشاءاللہ جیسے ہی آپ ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے پانی پر دم کر کے ضرور پینا ہے اور کسی بھی وقت یہ عمل کر لیں کسی بھی وقت درد سے فورا شفاہ اور نجات کے لئے آپ یہ عمل کریں قرض سے نجات کے لئے آپ عمل یہ کریں ٹھیک ہے جی رزق میں برکت کے لئے ذاتی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ عمل کریں یہ سر بس آپ نے کیا کرنا ہے تین مرتبہ دروشری پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں اور وہ دروشریف ہمارے ملک کر دیں تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جمعہ رات کو الکہ ذکر ہوتا ہے یا جمعہ کو تو پندروی شریف کو الکہ ذکر ہوتا ہے تو اس میں آپ کی طرف سے جو دروشریف ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور جو بھی آپ کی آجت ہے ضرورت ہے آپ کی کوئی بھی بات ہے وہ آپ اپنی کمنٹ کریں انشاءاللہ والعزیز کوشش کر کے آپ کی بلکہ یقینا انڈر ٹین ٹین پرسنٹ انشاءاللہ پوری مانداری سے آپ کا جونس ہے وہ آپ کے مقصد آجت کے لئے دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے انشاءاللہ جب سارے مل کر اجتماعی دعا کریں گے تو کامیابی ہوگی چیلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں ساتھ سے کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ آپ ضرور کر دیں یہ عملی خیر جو ہے یہ آپ نے ہر مقصد آجت کے لئے جو میں نے بتایا مقاصد ان کے لئے بھی اور جو میں وقت کی قلت اور نزاکت کے پیش نظر نہیں بتا چکا وہ بھی آپ اپنے یعنی کی ہر مقصد کے لئے آپ اس عمل اس عمل کو کریں عمل کا ٹائم ٹیبل جو ہے چھو پیچھے میں نے مختلف بتائیں ٹائم ٹیبل ان میں آپ کر سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ مجرب اس کا وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کے بعد ٹھیک ہے جو آپ نے درود ابراہیم جو ان سے ہے وہ اکیس مرتبہ پڑھنا ٹوانٹی وان ٹائم اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ علم نشرا جون سی ہے یہ بھی آپ نے ٹوانٹی وان ٹائم اکیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود ابراہیم پھر اکیس مرتبہ پڑھنا پانی پہ دم کرنا پانی سر پہ ڈالے چہرے پہ مساج کرے پانی پیئے اور دعا کرے اللہ کے بارگاہ میں یقین مانی ہر مقصد حاجت کے لیے یہ بہت ہی لا جواب عمل ہے عام اجازت کے ساتھ میں اس کر رہا ہوں انشاءاللہ لذیز عمل کریں کامیابی حاصل دعا میں یاد رکھیں اجازت دیں